سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل آو قرآن سیکھیں اور سکھائیں میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آسان تجوید کورس کے لیسن نمبر 15 کے بارے میں جانیں گے تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم آسان تجوید کورس سبق نمبر 15 نون ساکین اور تنوین کے قواعد نمبر 2 نمبر دو اتغام یعنی دو حرفوں کو ایک کر دینا اگر نون ساکین یا تنوین کے بعد یرملونہ کے چھے حرفوں یعنی یا را میم لام واؤ نون نون میں سے کوئی حرف آئے تو اتغام ہوتا ہے یعنی نون کو ان حرفوں میں اس طرح ملا کر پڑھتے ہیں کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ہوتے ہیں اتغام کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک غنہ کے ساتھ یہ لام اور را کے سوا چار حرفوں یمنو یعنی یا نون میم واؤ میں ہوتا ہے جسے من يقول من يقول من نشاء من نشاء بحجارت من بحجارت من من والن من والن نمبر دو بلا غنہ یہ درجہ بالا چار حرفوں کے سوا باقی دو حرف یعنی لام را میں ہوتا ہے جیسے ہدل للمتقین ہدل للمتقین میر ربیہم میر ربیہم نوٹ ساتھ جگہ یہ قائدہ جاری نہیں ہوتا نمبر ایک سقن وانن سقن وانن نمبر دو قن وانن قن وانن نمبر تین بنيان بنيان نمبر چار دنیا دنیا نمبر پانچ یاسین والقرآن یاسین والقرآن نمبر چھے نون والقلم نون والقلم نمبر ساتھ من راق من راق قلب یا اقلاب یعنی بدلنا یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفہ کے ساتھ پڑنا یہ بدلنا اس وقت ہوتا ہے جب نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے خواہ ایک کلم میں ہو یا دو میں جیسے سم بلتن چونکہ اس لفظ میں نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو لہٰذا نون کو میم میں بدل کر غنہ کریں گے اور یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو لہٰذا نون کو میم میں بدل دیں گے میم بین علیم بغالیمین علیم بغالیمین زوج بہیج زوج بہیج امدم بعید امدم بعید نمبر چار اقفہ یعنی چھپانا یعنی نون کو بلا تشدید غنے کے ساتھ اس طرح پڑھا جائے کہ اس کی آواز ایسے صاف سنائی نہ دے جیسے اظہار کے ساتھ پڑھتے وقت سنائی دیتی ہے یہ اس وقت ہوگا جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حل کی ہمزہ ہا عین ہا غین خوا یا ملونہ کے چھے حرف اور با کے علاوہ باقی حرفوں میں سے کوئی حرف آئے خوا ایک لفظ میں یا دو لفظ میں اس کو اخفہ حقیقی کہتے ہیں جیسے ملونہ کے لئے انتا انتا كنتم كنتم انجینا انجینا انذر انذر شيء قدیر شيء قدیر من سجیل سجیل من قبلی من قبلی من غعف من غعف نوٹ اخفہ کرتے وقت زبان کی نوک کو تالو سے جدا مگر اس سے قریب ہی رکھ کر آواز کو بقدر ایک علیف کے خیشوم یعنی ناک سے ادا کرتے ہیں میرے محترم عزیزو آج کا ہمارا یہ سبق نمبر پندرہ مکمل ہوا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ نون ساکن اور تنوین کے قواعد نمبر دو اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں سبق نمبر سولہ کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیر اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے تک پہنچانا